السلام علیکم میں ہوں بابرلی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس اکثر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہیر روٹین کے لیے کوئی اچھا سا شیمپو بتا دیں کہ جو ہمیں کوئی سائیڈ فیکٹ نہ دیتا ہو جس کے استعمال سے ہمارے بال جو ہیں وہ رف نہ رہیں بال سلکی ہو جائیں سموت ہو جائیں تو یہاں پہ میرے پاس آج دو قسم کے شیمپو موجود ہیں اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس کمپنی کے ہیں کہاں سے مگوانے ہیں ساری چیزیں اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور کسی نے کسی کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اور کچھ سوال ہو یا کچھ بھی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی لکھا کریں میں آپ کے ساری کمنٹس پڑھنے کی پوری کی پوری کوشش کرتا ہوں اچھا یہ جو شیمپو ہے وائٹ کلر کے اندر اس کا نام ہے اسینس اور یہ بھی سیم اسی کمپنی کا ہے ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ کمپنی ہے دونوں ایک ہی کمپنی کے شیمپو ہیں اور میں یہاں پہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ ایک بہت ضروری بات ڈسکس کرنے والا ہوں جس کے سننے کے بعد شاید آپ ان شیمپو کو آرڈر کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے اچھا بیسے ان کے آرڈر کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا سکرین کے اوپر ایک نمبر بھی ڈال دوں گا جس نمبر پہ آپ ویڈس اپ کر کے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اچھا ان کا نام ہے اسینس یہ جو شیمپو ہے وائٹ کلر کے اندر پہلے اس کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے کیرٹین سموتھ اور کیرٹین کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ بال سٹریٹ ہو جائیں گے تو اس شیمپو کے پیچھے انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہویا ہے کہ سموتھ ڈازنٹ مین ٹو بی سٹریٹ کہ سموتھ کا مطلب بلکل سیدھا نہیں ہوتا سٹریٹ نہیں ہوتا سموتھ کا مطلب سموتھ ہوتا ہے تو آپ اس کو سموتھ ہی سمجھیں کیرٹین سے آپ کے بال سموتھ ہوتے ہیں ہیلدی رہتے ہیں بال ڈیمج ہیں تو وہ ریپیر ہو جائیں گے بال آپ کے فریزینس سے باہر نکل کے آ جائیں گے مینجیبل ہو جائیں گے اور بالوں کو اور بھی کافی سارے فائدے ہو جائیں گے انہوں نے پانچ فائدے لکھے ہیں پہلا فائدہ ہے انٹی فریز دوسرا فائدہ ہے ڈیٹینگلز تیسرا فائدہ ہے شائن چوتھا فائدہ ہے سوفٹنس اور اس کے بعد ہے فرنگ فلائی اویز اچھا یہ پانچ فائدے ہیں کیرٹین کے استعمال کے بعد یہ پانچ فائدے ہمیں ملتے ہیں اچھا کوئی بھی شیمپو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال وہ ایک دو دن کے اندر آپ کو ریزلٹ نہیں دیتا کم سے کم آپ ایک یا دو بوٹل استعمال کرتے ہیں تب ہی جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس شیمپو کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کو کیسے مل رہے ہیں تو آپ کم سے کم ایک یا دو بوٹل استعمال کریں اس بوٹل کی جو پرائس ہے وہ دو سو روپے ہے اور یہ دو سو ایمل کی پیک ہے تو کافی دن چل جائے گی بڑی پیک ہے باقی شیمپو کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو اس کی پرائس جو ہے وہ بہت ریزنیبل ہے اگر آپ اس کی سمیل کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیچرل سی انگریڈینٹ کی سمیل اس کے اندر محسوس ہوتی ہے مجھے نہیں پتا وہ کون سا انگریڈینٹ ہے اچھے ایک چیز میں اور بتا دوں کیونکہ ہیر روٹین کی بات ہو رہی ہے تو میں نے ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ کی یہ کچھ پرڈکٹس میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی تھی آج کل جی بہت زیادہ ان کے ریویوز مجھے اچھے نظر آ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر تو میں نے اس کو آرڈر کیا ہے تو مجھے اس پیک کے اندر جی پرڈکٹس کی دیکھنے کو ملی ہیں ساتھ میں میں نے ان کے آئلز بھی آرڈر کیے تھے ان کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات نہیں کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے تو ایک ہمیں یہ آئل ملا ہے ساتھ میں ہمیں ایک جی بھی آئل ان کی طرف سے ملا ہے اور ایک میں نے یہ آرڈر کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک شیمپو ہے اور یہ الگ سے ایک ویڈیو اس کے اوپر پوری بنائی جائے گی یہ تھوڑا سا یونیک قسم کے شیمپو اس کے بارے میں پھر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اچھا یہ تو ہو گیا کیرٹین شیمپو کے بارے میں ذکر کہ ہم اگر کیرٹین شیمپو کو استعمال کرتے ہیں تو کون سے پانچ فائدے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو شیمپو ہے اس کا نام بھی اسنس ہے اور یہ اسنس نیچرلز کے نام سے آتا ہے میکس وائٹامن اس کے اوپر لکھا گیا ہے اس کے اندر وائٹامن کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ میں اس کے اندر بائیوٹین اور کولیجن کا استعمال کیا گیا ہے پلس انٹی اوکسیڈنٹ انٹی اوکسیڈنٹ کولیجن اور بائیوٹین مل کے آپ کے بالوں کو ریپیر بھی کرتے ہیں بالوں کی الاسٹیسٹی کو بڑھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے بالوں کے اندر اگر الاسٹیسٹی ختم ہو جائے کم ہو جائے تو آپ کے بال ٹوٹنے لگ جاتے ہیں ایک تو ہے نا کہ آپ کے بال جڑ سے گر جاتے ہیں کمزور ہو کے ایک ہیں آپ کے بال ٹوٹ جاتے ہیں میڈیم سے آپ کے بال جو ہے نا ہاف سے آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں رفنس کی وجہ سے تو یہ آپ کے بالوں کی رفنس کو ختم کرنے کے لیے ہے اس کے بعد یہ کیونکہ کولیجن ہے اس کے اندر تو الاسٹیسٹی جیسے جیسے بڑھے گی آپ کے بال رپیر ہوں گے تو گروت بھی بالوں کی بڑھتی ہے بائیو ٹین کے استعمال کے ساتھ تو آپ اس شیمپو کا بھی اس کی جو پرائس ہے وہ بھی دو سو روپے ہے کم سے کم ایک جا دو بوٹل آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بھی جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کو کلیرلی نظر آنا شروع ہو جائیں گے اچھا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ ان شیمپو کو آرڈر کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے دیکھیں مارکیٹ میں ہمیں باقی جو شیمپو ملتے ہیں ان کے کمپیٹیشن کے اندر وہ ہیں لائف بوائے مطلب ہیڈ اینڈ شولڈر پینٹین یہ سارے جتنے بھی شیمپو ہیں ان سب کی پاکستان کے اندر آپ کو نائنٹی پرسنٹ جو سپلائی مل رہی ہے اس کے اندر فیک شیمپو شامل کیا جا رہے ہیں تھائی لینڈ کی سپلائی کے نام سے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھائی لینڈ کی طرف سے ہیں میں خود جنرل سٹور کا کام کرتا رہا ہوں تو مجھے بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے جو بہت زیادہ فیمس برینڈ ہوتے ہیں ابھی یہ نئے نئے برینڈ ہے مارکیٹ میں بہت اچھے ہیں بہت زبردست ہیں میں نے اس کو استعمال بھی کیا ہے ایک شیمپو کو اور اس کا رزلٹ مجھے بہت اچھا ملائے تو جو وہ فیمس برینڈ ہے بہت زیادہ جو بیڑ چال کی وجہ سے ہم بہت عرصے سے استعمال کرتے آ رہے ہیں ان کے اندر ہمیں فیک بہت سارے شیمپو دیکھنے کو ملتے ہیں جب بھی ہم کسی بھی شاپنگ مال سے کسی بھی ہم میڈیکل سٹور سے فارم ایسی سے ہم جا کے شیمپو اٹھا کے لاتے ہیں ہمیں اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے کیونکہ اس کے اندر فیک اتنے سارے آگئے ہیں کچھ دن پہلے میں نے محسن بھٹی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا تھا اس کے اندر وہ بتا رہے تھے ان کا ولاغ دیکھا تھا ساری انٹرویو نہیں ولاغ دیکھا تھا میں نے ان کا یوٹیوب چینل کے اوپر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں انہوں نے دکھایا تھا کہ لاہور کے اندر بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو فیک شیمپو بنا کے دے رہے ہیں اور آپ ان کو جج کر ہی نہیں سکتے آپ کے پاس کوئی ایسی مشین ہی نہیں ہے کوئی ایسا آپ کے پاس میئر منٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پتہ کر سکیں کہ یہ فیک آپ استعمال کر رہے ہیں یا ریل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جسٹ آپ شیمپو استعمال کریں اور بہت ہلکی سی دیمی سی ایک سمیل سے آپ کو پتا چلے گا اگر اس سے آپ کو چربی کی سمیل آ رہی ہے میں بہت مطلب حیران ہوں کہ جو فورڈ انسپیکٹر ہیں محسن بٹی صاحب پاکستان کی بہت فیموس فورڈ انسپیکٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ ان میں فیک کونس ہے اور اوریجنل کونس ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس طرح کے برینڈ استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت آؤٹ کلاس کوالٹی کے برینڈ ہیں زبردست ہیں ان کے اندر آپ کو فیک کی پرابلم ملے گی نہیں کیونکہ آپ اس کو آن لائن آرڈر کریں گے ویسے آپ کو آف لائن مارکٹ سے بھی ایکسپائر نہیں ملے گی بلکل فریش سٹوک جو ہے کمپنی کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا اور دوسرے نمبر پہ پرائس آپ کو جو اس کی اریجنل ہے وہی ملے گی اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پرڈکٹ ایک نمبر ملے گی جو کہ گرنٹی کے ساتھ کمپنی ڈریکٹ آپ کو بیج رہی ہے بیچ میں کوئی بندہ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈریکٹلی ایک نمبر پرڈکٹ ہی ملے گی تو خیر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا باقی پرڈکٹ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس جوڑے ان دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ